موسیقی موسیقی میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس پارہ نمبر گیارہ باسٹھ سے پینسٹھ آیت نمبر یہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتا ہے اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ غم ہے نہ کچھ خوف ہے نہ دنیا کی زندگی میں نہ آخرت کی زندگی میں اب اولیاء کون ہیں جو ایمان والے ہیں اور اللہ سے ڈڑھتے ہیں یہ ہے اولیاء اللہ کی تعریف لہم البشراف الحیات الدنیا ان کے لیے خوشخبری ہے ذالکہ ہوا الفوض العظیم یہی بڑی کامیابی ہے میں اس وقت سید آمیر علی شاہ قادری درگاہ سید اشرف علی شاہ قادری خانقہ آلیہ قادریہ رزاقیہ مجددیہ سے مخاطب ہوں حضور سیدنا و مرشدنا حضر سید اشرف علی شاہ سہسوانی قادری رحمت اللہ تعالیہ کے مزار مبارک کا مبارک سے میں آپ کو مختصر ان کی سوانِ حیاء آپ کے سامنے گوش بزار کر رہا ہوں اللہ تعالیہ ہمارے دلوں کو ایمان اور عقائد میں بہتری اور قوت عطا کرمائے حضرت کا تعریف آپ کے دادا حضر سید سلطان علی شاہ یہ عرب سے ہجرت فرما کر دہلی تشریف لائے اور دہلی میں اپنی خان کا تعمیر فرمائے اٹھارہ سو اٹھاون کے غدر میں جو انگریزوں نے کیا اس میں آپ کی خانقہ اور آپ کے کتب خانے کو کافی نقصان پہنچا اور اٹھارہ سو ستاون کے غدر میں آپ صاحب مزار کے والد سید امان علی شاہ قادری علی رحمہ اس وقت نو سے دس سال کی عمر کے تھے آپ نے ہجرت فرمائی دہلی سے قافل دل قافل دل جانے تو آپ ایک قافلے کے ساتھ ہوئے اور بدائیوں شہر بدائیوں شریف پہنچے اور وہاں کا ایک قصوہ ہے سہسوان وہاں آپ نے مستقل سکونت اختیار کی مختصر یہ ہے کہ وہاں پر آپ کی بلادت ہوئی حضر سید اشب علی شاہ سہسوانی قادری علی رحمہ کی بلادت تیرہ سو پانچ ہجری میں آپ کی بلادت با سعادت ہوئی ابتدائی آپ نے علوم ظاہری اپنے والد محترم سے حاصل کیے اور پیشے کے حساب سے آپ حکیم تھے تو آپ نے مطب میں بیٹھنا شروع کیا کم عمری سے اور وہاں حکمت کی تعلیم لی اپنے والد سے اس کے بعد آپ نے راہِ خدا میں گھر کو خیر بات کہا اور آپ نے سفر اختیار کیا مختصر یہ کہ آپ ہوتے ہوتے ہندوستان میں چلتے 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 آپ برما پہنچے وہاں آپ کی شیخِ کامل تھے حضر زہوی شاہ سہرائی قادری علی رحمہ ان سے آپ بیعت ہوئے بیعت ہونے کے بعد نو مہینے انہوں نے مانڈلے کے جنگلات میں آپ کو اپنے ساتھ رکھا اور تمام باطنی علوم سے بہرہور فرما کر آپ کو رخصت کیا یہ آپ کی مختصر سی خاندانی حالات ہیں اس کے بعد آپ نے کانکر شہر کو اپنا مسکن بنایا مرشد کے حکم سے اور وہاں لوگوں کو آپ نے تعلیم فرمائی آپ کے مرشد نے حکم دیا کہ آپ غوثباق کے دربار میں حاضر ہوں وہ خلافت آپ کی منتظر ہے آپ بغداد شریف پہنچے پیدل سفر آپ نے اختیار کیا ہے اور بسرا پہنچے بسرا عراق کا دار الخلافہ عراق کا بندرگاہ ہے اور بغداد اس کا دار الخلافہ ہے بسرے میں آپ نے پھر پیدل سفر اختیار کیا دربارے غوثباق میں حاضری دی اس وقت کے نقیب الاشرف قلید بردار سید احمد شرف الدین الگلانی علی رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں آپ کو خلافت سے نوازا گیا اور وہاں سے آپ نے پیدل سفر حج کیا اسی طرح تین پیدل حج کیا آپ نے اور فقیری اختیار کرتے ہوئے بہت سے اولیاء کرام سے اقتصاب فیض کیا اور وہاں سے ہوتے ہوتے آپ نے اسی طرح زندگی میں پچیس حج کی سعادت حاصل کی یہ آپ کا سفرنامہ ہے جو مختصر ہے انیس سو پچاس میں آپ نے جب ہندوستان سے پاکستان آزاد ہوا تو آپ انیس سو سیتیس میں کراچی میں تشریف لائے یہاں کے اولیاء کرام سے ملاقاتے کی اور انیس سو سیتیس میں کراچی کی بندرگاہ سے بھی آپ نے حج کیا اور آپ نے پہلا قیام گاڑی کھا تھا لائٹ ہاؤس میں آپ کا قیام رہا انیس سو سیتالیس میں پھر آپ جب مستقل سکونت اختیار کی تو آپ نے صدر میں اپنا قیام کیا اور مسجد خضرہ پاسفورٹ آفیس کے پیچھے اس علاقے میں آپ کا قیام رہا وہاں سے آپ چار سال وہاں قیام رہنے کے بعد اس وقت موجودہ جو دربارِ عالیہ آپ کا ہے یہاں آپ نے سکونت اختیار کی مستقل اور یہی پر آپ مرجع خلائق آپ کا مزارِ مبارک موجود ہے آپ نے تیرہ سو پچانوے ہجری میں وصال فرمائے اور آپ کی وسیعت کے مطابق آپ کے حجرہِ مبارکہ میں ہی آپ کو آپ کی تدفین عمل میں آئی اور آپ بڑے باکرامت اور باہعبت بزرگ تھے بہت زیادہ آپ جلال اور کیفیت میں رہتے تھے بے شمار کرامتیں آپ سے ملکول ہیں ایک کرامتوں میں ایک کرامت ایسی خاص ہے کہ آپ اپنے مرید اور اپنے معتقدین متوصلین سے باخبر رہ دیتے تھے اور ان کی ہر ممکن انداد اور ان سے محبت اور ان سے ایسا سلوک تھا کہ جہاں پر بھی کوئی موجود ہو وہ آپ سے اقتصابے فیض کرتا ہے لہٰذا جس درگہِ علیہ میں آپ موجود ہیں یہیں آپ کا وصال ہوا جمعہ کا دن تھا فجر کا وقت آپ نے وصال فرمایا جامعہ مسجد آصفیہ ہماری درگہ سے جنوب کی طرف واقع ہے اس میں اس وقت کمبل پوش نظامی سلسلے کے بزرگ سید علی اکبر نظامی علی رحمہ خطیب و امام تھے انہوں نے آپ کی نواز جنازہ پڑھائی جمعہ میں اور آپ کی ممبر پہ پہنچ کے بہت تعریفی کلمات کہے آپ کی ولایت کے لیے اور پھر اس کے بعد آپ کی تدفین عمل میں آئے بے شمار مریدین محتقیدین متوصلین کو آپ نے چھوڑا آپ کے سجادہ نشین اول میرے مرشد کامل حضرت الحادمیہ بشیر احمد خان قادری علی رحمہ ہوئے جنہوں نے آپ کے ساتھ پچیس سال آپ کی حیات مبارکہ میں سات زندگی گزاری اور اٹھائیس سال درگہ شریف کی خدمت انجام دی اور دو ہزار تین میں ان کا وصال ہوا انہوں نے مجھے خلافت سے نوازا اور بہت شفقت فرمائی یہ ان کی ان کا مقام اور بلندی تھی کہ مجھے ناسیس کو اس عوضے کے لیے منتخب کیا اور انیس سو اکیانوے میں مجھے سجادہ نشین مقرر کیا اور تیس سے بتیس سال سے میں یہاں خدمات انجام دے رہا ہوں یہ درگہ شریف اس اعتبار سے منفرد ہے کہ یہاں شریعت کا ہر طرح سے خیال لکھا جاتا ہے کلمے کی چادریں چڑھانا دیگر چڑھاویں چڑھانا یہاں پر ممنوع ہے اور کسی قسم کا بھی کوئی غیر شریع کام یہاں نہیں ہے سالانہ اورس آپ کا زیقات یکم زیقات سے تین زیقات منقض ہوتا ہے درگہ شریف میں علماء کرام آتے ہیں اور محفل انہاں تو بیان ہوتے ہیں اور شریعت کے این مطابق جو ارس بزرگان دین کا منخول ہے اسی طرح آدھا ہوتا ہے حضرت علامہ شاہ من نرانی قبلہ علیہ رحمہ حضرت علامہ سید شاہ ترابلہ علیہ رحمہ تاج الشریعہ علیہ رحمہ مفتی آزم مفتی مدفر حسین بدائیونی اور بے شمار اولیاء اکرام یہاں تشریف دا چکے ہیں یہ سعادت حاصل ہوئی اور اپنے فیضان سے یہاں واز سے لوگوں کو مستفید کر چکے ہیں حضرت علامہ مولانا قاری نصار اللق صدیق علیہ رحمہ چالیس سال تک ہر سال یہاں پر واز آپ کا رہا اور یکم ذکات کو آفاظ فرما دیتے جن کا مثال ہو گیا لہٰذا یہاں درگہ شریف میں اگر آپ آئیں تو باعدد اور اقتصاب فیض کریں گزرگان دین پر جو فیض ہوتا ہے اس سے مستفید ہوں دعا کریں نوافل پڑھیں تلاوت قرآن کریں اور ان کے توسط سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و دنیا کی نعمت نصیب فرمائیں وآخر و دعوانہ ان الحمدللہ مزا شریف یہ منگو پیر روڈ عاصف کالونی کہ جاتی ہے یہ منگو پیر روڈ ہے پاک کالونی کڑاچی اور المعروف کالے بابا کا مزار مشہور ہے کیونکہ آپ کالا لباس زیبتن فرماتے تھے اس سے عام مشہور ہو گیا کہ کالے بابا کا مزار روڈ پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں اور یہاں کی لوکیشن بہت آسان ہے یہ پرانا گولیمار اور پاک کالونی کے درمیان ایک اندر آبادی میں روڈ جا رہا ہے اور اس بستی کا نام ہے عاصف کالونی موسیقی موسیقی موسیقی